تقوی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان تمام وعدوں کے اندر سب سے اہم جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے ساتھ میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تقوی والوں کو دنیا میں روزی آسانی کے ساتھ عطا فرمائیں گے اور ایسا عطا فرمائیں گے کہ ان کو آسمان سے بھی روزی ملے گی اور زمین سے بھی ان کو روزی ملے گی یعنی اوپر سے بھی ان کو روزی ملے گی نیچے سے بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی دو آیتوں کے اندر عباد ارشاد فرمائی ایک آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْدُ کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں یعنی بستی والوں کے اندر اگر ایمان کی صفت ہو اور تقوی کی صفت ہو تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین سے ان کو روزی ملے گی آسمان سے بھی ان کو روزی ملے گی اور زمین سے بھی ان کو روزی ملے گی برکتوں کے دروازے اللہ تعالی ان کے لئے کھول دیں گے جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کے اندر تقوی بھی ہے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے اب جس آدمی کے لیے آپ سوچو کہ برکتوں کے دروازے کھل گئے وہ آدمی ایمان والا بھی ہے اور تقوی والا بھی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیئے تو آپ سوچو کہ اس کے پاس کتنی روزی ہوگی اس کی زندگی میں کتنی برکت ہوگی سب سے بڑا مسئلہ آج کی دنیا کے اندر یہی ہے کہ ہر آدمی صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک صرف روزی کی فکر میں پریشان ہو اور روزی کمانا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے ہر طریقے سے روزی کمانا چاہتا ہے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک اس کی بس یہی فکر ہے اللہ تعالی نے اس کی اس فکر کا حل قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ اگر تم ایمان لے آؤ یعنی تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہو اور تمہارے دلوں کے اندر اگر تقویٰ ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم تمہارے لئے کھول دیں گے یعنی ہم تمہارے لئے آسمان اور زمین سے برکتیں نازد فرمائیں گے اور اتنی روزی تم کو دیں گے جو تمہارے لئے کافی ہو جائے تم کو پھر زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی گی تو ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے روزی کمانا پیسہ کمانا مال کمانا یہ جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو حل فرما دیا اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور تقویٰ کے ساتھ میں اگر تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو ہم تمہارے مال کا مسئلہ حل کر دیں گے مال کا مسئلہ ہم تمہارا حل کر دیں گے ایک فائدہ تو یہ ہے ایک مطلب ایک آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بات اشارت فرمائی دوسری آیت جس میں اللہ تعالی فرما دیئے ولو انہ اہلالکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات نعیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارسلہم اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے یہی بات اشارت فرمائی کہ اگر ایمان والے جو لو ایمان نہ چکے ہیں ایمان ان کے دل میں ہے اور تقویٰ ہے آلو اللہ کی احکام پر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا اکلوا من فوقہم اوپر سے بھی کھائیں گے نیچے سے بھی کھائیں گے یعنی ان کو اوپر سے بھی روزی ملے گی نیچے سے بھی روزی ملے گی یعنی ہر طرف سے ان کو روزی ملے گی اور ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ میری روزی یہاں سے آئے گی وہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کا انتظام فرمائیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ جو دنیا کا ہے جس میں ہر انسان سرگردہ اور پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور دو شرطیں اللہ تعالی نے لگائی ایک کو ایمان اور دوسرا اللہ نے فرمایا تقوی یہ دو چیزیں اگر تمہاری زندگی کے اندر ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہاری روزی کا مسئلہ حل ہے تمہارے مال کا مسئلہ حل ہے تمہاری پریشانی ختم یہ دنیا کی زندگی کا عائش و عشرت اگر کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایمان اور تقویٰ اس کے اندر تقویٰ کی سب سے پہلا فائدہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا ہے